آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن نے ہمیں گروں تک محدود کر دیا ہے اور یہ ہماری بنائی کے لیے ہے تاکہ ہم کرونا وارش کے اثرات سے محفوظ رہیں آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً دو سو ممالک اس کی پکڑ میں ہیں لاکھوں کی تداز میں لوگ متاثر ہو چکے ہیں ہزاروں کی تداز میں لوگ لوکمہ اجل ہوئے ہیں اور ابھی بھی یہ بتدریج پھیل رہا ہے اس کا خاتمہ اس طرح ممکن ہے کہ ہم بار بار اپنے ہاتھ دویں ہاتھ بنانے سے گریز کریں گلے نہ ملیں ماسک کا استعمال کریں سماجی فاصلہ اختیار کریں گیادرنگز میں نہ جائیں اور ابھی اگرچہ ہماری جو تقریبات ہیں بہت کم ہیں محدود ہیں پھر بھی اچھی بات ہے کہ ان سے لا تلقی ان سے کنارہ کشی اختیار کریں کیونکہ زندگی رہی تو پھر یہ خوشیاں یہ تقریبات یہ محفلیں منقض ہوتی رہیں گی سو اس میں ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کی بھی فکر کریں گے دوسروں کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے اس وقت کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم سے روشناز کرائیں اور جب ایسی عبادات ہیں تو بے شک میڈیا کے ذریعے ان سے مبستہ رہیں ہم نے پاک ہفتے کی عبادت کا شیڈول جاری کیا ہے آپ کی اطلاع کیلئی عرض ہے کہ ابھی بھی جو عبادت ہیں وہ چرچز میں مومن کے ساتھ نہیں ہوں گی لیکن آپ میڈیا کے ذریعے آپ نے اپنے لاکھے میں دیکھ پائیں گے ہم نے پاک ہفتے کی عبادت کا شیڈول اس سے بنایا ہے کجوروں کا اتوار دس بجے صبح پاک جمعے رات کی عبادت شام چھ بجے پاک جمعے کی عبادت سپہر تین بجے شبے بیداری کی عبادت ہفتہ کو گیارہ اپرل رات دس بجے اور صبح اسٹر کی عبادت اسی نیٹ ورک کے ذریعے دس بجے صبح ہوگی تو آپ اس نیٹ سے کنیکٹ رہیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے معمولات کو اس طرح بنائیں تاکہ جب بدنی طور پر چرچ میں عبادت میں شامل ہونا مشکل ہے تو آپ میڈیا کے ذریعے ان عبادت میں شامل ہوں آپ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اچھے محول کے لیے دعا کریں ہم آپ کے لیے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں قلیشہ کے لیے دعا کرتے ہیں اس طرح آپ بھی اپنے کہنوں کے لیے اپنی شسٹرز کے لیے اپنے مبشدان کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں مضبوط رکھے ایمان میں مضبوط کرے اور اس محول میں دوسروں کی خدمت اور تقی کے لیے انہیں مسروف عمل رکھے یہ وقت ہے جب ہم نے اپنے ہاتھ کھولنے ہیں اور دوسروں کی مدد کو آنا ہے ہم ان تمام مقیر حضرات کے لیے شکو گزار ہیں جنہوں نے اپنی نیک کمائی سے خدا کے دیئے ویتیے سے خدا ان کے لوگوں کو دیا ہے تاکہ جو کمزور ہیں جو نادار ہیں جو اس آفر سے بری طرح متاثر ہیں ان کی داد رسی ہو سکے خدا آپ کو بڑی برکت دے ہمیشہ خوش رہیں اور سب کے لیے دعا کریں آمین